اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام حکمتِ قرآن لے کر ڈاکٹر محمد تاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام صحابہ کی بھی کیا فضیلت ہے کیا شان ہے کیا عظمت ہے ایک وہ صحابہ اکرام جن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے جیسے مردوں میں سیدنا عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں خضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ناظرین اکرام اسی طرح پھر اشرا مبشرا صحابہ اکرام ہیں کون جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر تم جنتی ہو عمر تم جنتی ہو عثمان تم جنتی ہو علی تم جنتی ہو عبد الرحمان بن عوف تم جنتی ہو اس طرح دس صحابہ اکرام ناظرین اکرام اس کے بعد پھر بدری صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے دھیان سے بات کرو وہ بدری ہیں ناظرین اکرام پھر احد کے صحابہ اکرام ہیں شہدہ احد ہیں جن کے سرخیل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہدہ ہیں ناظرین اکرام سنن ابی دعود میں روایت ہے کہ ایک دن شہدہ احد نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روایت موجود ہے یہ ارز کیا کہ الہ العالمین کون ہے ایسا جو ہمارے بعد کے لوگوں کو بتا دے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے پر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات کی بارش ملی ہے کیا سلے ملے ہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کا وہ فیضان پر مبنی سلوک ہوا ہے تو جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں ہوں نہ میں بتاتا ہوں خود کہ شہدہ احد کی فضیلت کیا ہے ناظرین اکرام پھر اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں وہی نازل کر دی کہ لوگوں سن لو جو میری راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں وہ مجھ سے رزق حاصل کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ فضیلت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پروگرام حکمت قرآن ہے اور ناظرین اکرام یہ سفر الحمدللہ پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے لے کر 171 تک کے مضامین پر ناظرین اکرام چوتھا پا رہا ہے کلام اللہ کا ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کو ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ آپ اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آگئے ارشاد ہے ناظرین اکرام اور آپ کو جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں کی مدبھیر ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور ساہ دیتے اس دن بنسبت ایمان کے کفر ان کے بہت قریب تھا اپنے موں سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں کو موت سے بچا کر تو دکھاؤ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں اور وہ اپنے رب سے رزق دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں آگاہ رہو ان کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا ناظرین کرام وہی استغاثہ ہے وہی گفتگو ہے وہی مقدمہ ہے جو میں نے شروع میں ارز کیا کہ انہوں نے اللہ سے استعداء کی تھی کہ ہمارے بعد والوں کو کون ہے جو بتائے اللہ نے خود بتا دیا کہ جو اہد میں میرے راستے میں شہید ہو گئے وہ زندہ بھی ہیں اور مجھ سے رزق بھی حاصل کرتے ہیں وہ خوش و خرم ہیں بعد والوں کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے خود بتا دیا ناظرین کرام ان تمام اسباق میں ہمارے لئے کیا عبرت و نسائے ہیں کیا دروس ہیں اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں پروگرام حکمت قرآن میں اور ناظرین کرام یا گفتگو فرمانے کے لئے آج پروگرام میں جو شخصیات مہمان ہیں وہ دو فاضلین ہیں سب سے پہلے پروگرام کا مستقل حصہ ہے ماشاءاللہ جناب مفتی محمد امیر اسلم میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دشمنان اسلام کے لئے تو غیر ہیں میرے لئے مفتی امیر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کرام مفتی امیر کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں محقق بھی ہیں آپ مولف بھی ہیں آپ خطیب بھی ہیں آپ عدیب بھی ہیں آپ قاری القرآن بھی ہیں آپ حافظ القرآن بھی ہیں جناب مفتی مسعود الحسن بخاری السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب آپ بھی خریہ سے ہیں الحمدللہ پروگرام میں خوش شان دے بہت شکریہ بہت تمانیت اور سکینت کا باعث آپ دونوں کا پروگرام میں آنا مفتی امیر صاحب پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بڑے اور حکمت انداز میں چل رہا ہے ہمارا یہ سلسلہ حکمت قرآن کا آج اللہ رب العزت نے خود فرمیش پوری کی ہے شہدائے اہد کی کہ ہمارے بعد والوں کو کون بتائے اللہ نے کہا میں ہوں نہ بتانے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں میں چاہتا ہوں کہ درجات اس صحابہ پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کیا کیا درجات ہیں جس میں نے اس کیا ایک وہ ہیں جو سب سے پہلے ہی مان لائے پھر اشرا مبشرا ہیں پھر بدری ہیں پھر اہد کے صحابہ ہیں تو پھر بعض وہ صحابہ ہیں کہ جو رسول اللہ کو کہا کرتے تھے فدا کا امی وابی پھر بعد کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ رسول اللہ خود ان کو فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ کرتے ہیں کیا بات ہے اس جماعت کی ارشاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمائن بعد اس حمد و صلات جناب قبلہ ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحب الحمدللہ یہ حکمت قرآن کا سفر سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پین سٹھ تک پہنچا ہے اور یہ بڑے تسلسل کے ساتھ یہ سفر جاری ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ اس سفر کو لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری ایروائی کیو ٹیوی کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے جیسا کہ آپ نے مقدمے کے اندر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عظیب مرتبہ عطا فرمایا ہے تو میں قبلہ آپ کے جملے کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے صحابہ اکرام کے لئے عظمت و شان اور کیا ہوگی کہ انہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میسر آئی آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود دیکھ کر کلمہ پڑھا کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑتے بیٹھ دیکھا سوتے کھاتے دیکھا کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں دیکھا سفر و حضر میں دیکھا تو سب سے بڑی سعادت تو یہی ہے ان کے لیے کہ اللہ نے ان کو ممتاز کر دیا پوری امت کے اندر حضور کے ماننے والے تو قیامت تک آنے تھے لیکن وہ خاص تھے جنہوں نے دیکھ کر کریم آکا کو کلمہ پڑھا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی افضل ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے السحابہ تو کلہم عدول سارے کے صحابہ صاحبِ عدل ہیں صاحبِ عظمت و شان والے ہیں صحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور آسمان پر ستاروں کو دیکھیں کوئی بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں کوئی حلقہ سا چمکتے دمکتے ہیں ہیں تمام ستارے ہیں تمام ستارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما آپ فرماتے ہیں لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ خَيْرُمْ مِن سَاعَتٍ فرمائے مِن عمر ہی آپ نے فرمائے تم صحابہ اکرام کے عظمت و شان کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے والے فرمائے ان کی عظمت و شان کا عالم اور ایک عام مومن کے عظمت و شان کا عالم اس طرح سے آپ نے فرمائے کہ ان کی زندگیوں کا ایک لمحہ تمہاری پوری پوری زندگی گزارنے سے افضل ہے ان کی ایک زندگی کا لمحہ ایک طرف اور ہماری زندگیاں ایک طرف ان کا ایک لمحہ ہماری پوری زندگیوں سے افضل ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے سارے صحابہ اس لمحے کا کوئی تقابل ہے ہی نہیں جو ایمان کی حالت میں آپ نے رسول اللہ کو دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں گزران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صاحب کوئی شریکہ گفتگو کرلیں مجھے صاحب آپ بھی اس فیض میں شامل ہو جائیں کہ صحابہ کی کیا فضیلت ہے کیا شان ہے کیا درجات ہیں میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں حصہ دالیں جزاکم اللہ ڈاکٹ سار نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد صحابہ اکرام کی فضیلت ان کے درجات پہ بات ہو رہی ہے تو صحابہ اکرام کی شان اگر بیان کی جائے تو ہم صحابہ اکرام کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو انفرادی فضیلت حاصل ہے انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ فضائل بیان فرمائے بعض صحابہ کی مجموعی طور پر فضیلت ہے تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف درجات بیان کیے گئے محدیسین نے مختلف درجات بیان فرمائے تو صحابہ اکرام کے درجات بیان کرتے ہوئے ابو منصور البغدادی رحم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درجات کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ خلافہ راشدین ہیں چار صحابہ اکرام حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چار صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں پھر ان چار پھر اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ عاشرہ مبشرہ باقی جو عاشرہ مبشرہ میں یہ چار صحابہ بھی ہیں باقی جو چھے صحابہ ہیں وہ ہیں اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ بدری صحابہ کا آتا ہے بدری صحابہ کے بعد پھر عہد کے جو صحابہ ہیں ان کا درجہ آتا ہے پھر اس کے بعد جو صحابہ کا درجہ بیان کیا جاتا ہے مختلف محققین نے مختلف انداز میں صحابہ کے درجات بیان فرمائے ایک جو درجہ ہے صحابہ کا وہ یہ ہے کہ جو سلحہ دیبیہ میں جو شامل ہوئے وہ صحابہ ہیں پھر اس طرح امام حاکم رحم اللہ تعالی نے ایک اور انداز میں صحابہ اکرام کے درجات بیان فرمائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ابتدا میں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ صحابہ اکرام ہیں پھر ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں طرح انہوں نے مختلف تقسیم بیان کی ہے مختلف تعبیریں ہیں مختلف تعبیریں صحابہ اکرام کے درجات بیان کرنے کی مختلف تعبیریں بیان کی بعض حضرات نے اس طرح کہا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہیں جی السابقون الاولون جی السابقون الاولون کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورة توبہ میں بھی ان کا ذکر فرمایا تو یہ باقی فتح مکہ کے بعد پھر انصار صحابہ ہیں محاجرین صحابہ ہیں محاجرین ہیں انصار ہیں اس طرح ایک تفصیل محققین نے صحابہ کی فضیلت کی بیان کی ہے ان کے درجات کی بیان کی ہے اور پھر سب کا اس میں اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ تو تیہ ہے رسول اللہ نے خود ارشاد فرما دیا نا مفتی صاحب افضل حل کی باد الاملیہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا نا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات کو اتار دیا ایک ابو بکر رہتا ہے مفتی صاحب وقفہ ہے پروگرام میں آپ کی اجازت سے ناظرین اکرام صحابہ کی فضیلت ان کی عظمت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پروگرام حکمت قرآن ہے بریک ہے اور بریک میں ہم جایا کرتے ہیں اس پروگرام کے ایک خصوصی امتیاز کے باعث درباری رسالت چلتے ہیں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس کی جالیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور بڑے عدب اور محبت کے ساتھ درودہ کریم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں آن پر کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وی ٹی وی لاہو سٹوڈیو سے ہماری نشیات پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ سے لے کر ایک سو اکتر کے مضامین تک حفظ صاحب آگے ارشاد ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچی اس پر آپ دو چند تکلیف دے چکے کچھ فلوسفی کے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے کلام اللہ میں یہاں جب آپ کو تکلیف پہنچی پھر دو چند آپ تکلیف دے چکے کیا پس منظر ہے یہ کون سا تذکرہ ہے کبرا ڈاکٹر صاحب اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے بیگرونڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب غزوے بدر ہوئی غزوے بدر میں مسلمانوں نے کفار کے ستر کے قریب کافروں کو قتل کر دیا اور ستر کے قریب گرفتار کر لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بہت بڑی کامیابی تھی جب غزوے اہد ہوتی ہے غزوے اہد میں مسلمانوں کو زیادہ جانے نقصان جبکہ کفار کے تیس کے قریب کافر قتل کر جاتے ہیں جبکہ مسلمان ستر کے قریب شہید ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کے اس حد تک اب اچانک اب کس قدر تبدیل یہ ایک سال کا وقفہ ہے پہلے ستر قتل کیے تھے اب ستر شہید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے تو مسلمانوں نے صحابہ اکرام نے آپس میں ایک کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اس قدر جانے نقصان ہمیں کیوں اس قدر یہ سامنا کرنا پڑا جبکہ ہم راہ حق کے اوپر تھے جبکہ ہم مسلمان تھے اور ہمارے مقابلے کے اندر مشرک تھے کافر تھے وہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور ہمارے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور یہ ایسے رسول جن کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے لیکن اس کے بواجد بھی ہمیں اس قدر جانے نقصان کا کیوں سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لارہب کتاب کے ذریعے سے اس شوبے کا اضالہ کر دیا فرمائے اے اہلِ ایمان اے میرے نبی کے صحابہ تم اس بات کو ذہنشین کر لو کہ تمہارے ذہنوں کے اندر یہ جو خیال آ رہا ہے کہ ہمیں اس جانی نقصان کا کیوں سامنا کرنا پڑا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوبصورت انداز ہے فرمائے ہوا من اندی انفوسکم فرمائے یہ جو جانی نقصان کا تمہیں سامنا کرنا پڑا ہے یہ کسی اور طرف سے نہیں تمہاری اپنی طرف سے ہے جو صحابہ اکرام سے لگزش ہوئی درے کو چھوڑ دیا گیا جو حضرت عبداللہ بن جبہر ان کی قیادت کے اندر مقرر کیا گیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فتح عطا فرما چکا تھا جب لگزش ہوئی وہ اپنی خطا کی وجہ سوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرانا وقت یاد دلایا کہ اگر تمہارے شہید کر دیے گئے ہیں تو اس بات کو بھی تو یاد کرو تم نے بھی تو قتل کیا تھا ان کو اور تم نے تو ان کے ستر کے قریب گرفتار بھی کیے تھے جبکہ اگر اس طرح سے ہو گیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ کون حق کے اوپر ہے کون باطل پر ہے اور کون اپنے رب کی محبت میں اپنے جانوں کو قربان کرنے والا ہے اور وہ سارے کا سر واضح بھی ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت مفتی مسعود بخاری صاحب آگے بڑھتے ہیں کلام اللہ میں پھر ایک اور منظر اسی تناظر میں بیان ہو رہا ہے کہ جب دو جماعتوں کی منبھیر ہوئی گمسان کی جنگ ہوئی اور یہ سارا اللہ کے حکم سے تھا تاکہ وہ ایمان والوں کو بھی جان لے اور منافقوں کو بھی پرکھ لے کیا حکمت ہے اس میں محترم ڈاکٹر صاحب اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت مشورہ ہوا کہ کس طرح مقابلہ کرنا ہے دشمن کا تو اس میں جو صحابہ اکرام بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم جا کے کھلی جگہ پر جا کے دشمن کا مقابلہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں اچھا وہ ان کے اندر یہ جذبہ یہ شوق تھا اور مسلمانوں کے درمیان میں روز اول سے ہی منافق بھی تھے اور منافق یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسی صورت ہو کہ ہمیں نکلنا نہ پڑے دشمن کے مقابلے کے لیے تو وہ منافقین کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم ادھر ہی رہ کے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک رائی یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کر کے ان کا دشمن کا مقابلہ کریں تو منافقین بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم باہر نہ نکلیں لیکن صحابہ اکرام کی جب اکثریت کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی ان کا شوق دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوئے اور باہر نکلے اور جب لشکر نکلا تو اس وقت ایک ہزار کی تعداد تھی لیکن تھوڑا سا فاصلہ تے کرنے کے بعد عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے کر نکل گیا اس لشکر میں سے نکل گیا تو اللہ رب العزت نے یہی اس آیت میں سمجھایا کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ جو مخلص مسلمان ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں اور جو منافق ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے اس طرح منافقین کو اتنے سے الگ کر دیا اور مخلص مسلمان ظاہر ہو گئے جی بہت خوبصورت مفتی صاحب اپنے ارشاد فرمایا اس کی وضاحت کر دی مفتی محر صاحب آگے ارشاد ہے منافقوں سے کہ تم موت سے ڈرتے ہو ذرا موت کو ٹال کے تو دکھاؤ اپنے آپ سے یہ تو سات کلوں کے اندر بھی آ سکتی ہیں مفتی صاحب کیا کسی طریقے سے کسی حربے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے گا موت کو ٹالا جا سکتا ہے کسی دعا سے کسی تدبیر سے کسی حکمت سے کیا موت کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا ارشاد فرمائیں گے محترم ڈاکٹر صاحب اس آیت مبارکہ کا جو پسے منظر ہے وہ تو جنگ اہد کے ساتھ ہے جبکہ عبداللہ بن عبی جب وہ جنگ سے فرار اختیار کر کے آ گیا جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہنے لگا کہ اگر تم ہماری بات کو مان لیتے ہمارے ساتھ واپس پلٹ آتے تو تمہیں یہ موت کا ان لوگوں کو سامنا کرنا نہ پڑتا یہ شہید نہ ہوتے اس وقت اللہ تعالی نے ان کے اس جملوں کی تردید کی وہ جو جملے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو موت ٹل جاتی تو پھر اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ان کی موت کو ٹال سکتے تو پھر اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ حضرت علامہ ابولہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی تفسیر سمرکندی میں لکھا ہے کہ اسی دن منافقین کے ستر لوگ مارے گئے تھے اچھا جی اللہ تعالی نے ستر لوگوں کو مار دیا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ جب اللہ تعالی نے جس کے لیے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں ٹار سکتا اب آئیے قرآن پاک کی طرف قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اور موت کا وقت آ جائے تمہیں موت آ کر لے لے گی اگرچہ تم مضبوط کلوں میں ہی کیوں نہ ہو دوسرے مقام پر فرمایا فَإِذَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَتُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُ فرمایا اگر جب موت کا وقت آ جائے گا نہ تو ذرہ برابر اس میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ ہی وہ وقت آگے بڑھ سکتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا اور رہی بات ان کی اہلِ ایمان کی جو جنگِ اہد میں شہید کر دیے گئے تھے اللہ تعالی نے ان کے نصیب کے اندر شہادت لکھی ہوئی تھی اور وہ تو دعائیں کر کے گئے تھے میں یہاں پر آخری بات اسی سوال کے حوالے سے اور کس قدر ان کی تمنا تھی اور کس قدر ان کی خواہش تھی حضرت سعید بن ابی وقاس آپ بیان فرماتے ہیں کہ جنگِ اہد کا دن تھا کہتے ہیں میرے پاس حضرت عبداللہ بن جاہش تشریف لائے اور کہنے لگے اب کتنی خوبصور صحابہ اکرام کا جذبہ کیا تھا وہ یحبون الموت کما یحبون الحیات جیسے لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام اس سے بھی زیادہ محبت شہادہ سے کرتے تھے حضرت عبداللہ بن جاہش کہنے لگے کہ آؤ آج ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں پہلے میں دعا کرتا ہوں پھر آپ آمین کہنا پھر آپ دعا کیجئے گا میں آمین کہوں گا آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مقاس کہتا ہے کہ میں نے پہلے دعا کی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کہا یا الہی جب میں جنگ میں جاؤں تو میرے سامنے کوئی قوی بہادر آئے اور میں اس کے ساتھ لڑوں اور میں اس کے اوپر غالی با آ جاؤں اور میں اس کے اوپر ہر طرح سے حملہ کر لوں اس کے مالے غنیمت کو لوٹ لوں حضرت عبداللہ بن جاہش نے ان کی دعا کے اوپر آمین کہا پھر حضرت عبداللہ بن جاہش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے محترم ڈاکٹر صاحب ان کی دعا دیکھے گا حضرت عبداللہ بن جاہش کہنے لگے یا الہی جب میں جنگ میں جاؤں تو میرا بھی مقابلہ کسی قوی بہادر جو جنگ جو کے ساتھ ہو اور مالک ایسا ہو میں اس کے ساتھ لڑوں وہ میرے ساتھ لڑے وہ میرے اوپر غالی با آ جائے وہ مجھے شہید کر دے اور میرے جسم کو آ کے پکڑ لے میرا نا کٹ لے میرے کان کٹ لے مالک جب کل قیامت کا دن ہو تو کہا جائے فی ما جودیہ انفو کا و اوزنو کا فرمایا مالک تو پوچھے مجھ سے کہ اے عبداللہ بن جاہش بتا تیرے کان کہاں ہے تیری نا کہاں ہے مالک میں کہوں فی کا و فی رسول کا مالک تیری محبت کے اندر اور تیرے رسول کی محبت کے اندر سب کچھ کٹوا کے آ گیا ہوں مالک یہ سب کچھ میں نے قربان کیا ہے صحابہ اکرام کا جذبہ تو اس حد تک تھا وہ قربان ہونا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے ہماری جانے جو ہیں اسلام کے نام کے اوپر وقف ہو جائیں کہ بلا ڈاکٹر صاحب اس لیے صحابہ اکرام کا جذبہ ایمانی تھا منافق جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ مومن کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے اس لیے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موت کو اس حوالے سے نہ تو دعا کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا ہے نہ کسی اور تطبیر سے ٹالا جا سکتا ہے جب اللہ کا حکم آ گیا یہ اتعہ شدہ ہے اور صحابہ اکرام کے مقدر میں جو منافقی نے تانہ دیا تھا اللہ نے اصل میں ان کی تردید کی ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت کو لکھ دیا ہوا تھا سبحان اللہ مجھ سے بہت خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا کہ موت یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے تو انبیاء کو بھی استثناء نہیں ملا جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو دستک ہوئی تھی اور اور سکیدہ کائنات میں دروازہ کھولا تھا اللہ اکبر کبیر اور جبرائیل نے کہا تیرے اببہ سے ملنا ہے تو کہنے لگی میرے اببہ بیمار ہیں اللہ ان پر بخار کی کیفیت ہے پوچھنے کے لیے گئی کہ اببہ جان ایک شخص ہے باہر کھڑا آپ کو ملنا چاہتا ہے اس حالت میں تو آپ نے ارشاد سرمایا تھا بیٹا یہ تو تیرے باپ کا رتبہ ہے یہ تو عظمت ہے کہ وہ تم سے پوچھ رہا ہے ورنہ وہ کسی سے پوچھا نہیں کرتا وہ شخص دھڑک سے اندر آ جاتا ہے یہ تو بیٹا تیرا عزاز ہے تیرے باپ کا تم سے اجازت لے کے آنا چاہتا ہے موت آپ کو بھی آئی ظاہری پردہ آپ کا بھی ہوا اللہ کے پاس رفیقِ آلہ کی طرف آپ بھی گئے تو آج کوئی کتنا موت سے مفر چاہے یہ ممکن نہیں ہے نہ دعا سے نہ علاج سے موت کا وقت معین ہے یہ سات پردوں میں بھی انسان چلا جائے سات کلوں کے پردوں میں چلا جائے موت نے وہاں بھی آ لینا ہے تو یہ اس تلخ حقیقت کو ہمیں قبول کرنا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے لیکن حق یہ ہے کہ ہم اس تلخ حقیقت کو پہچانے اور اس کی تیاری کریں بہت خوبصورت آپ نے انشاءات ہمائے ناظرین اکرام موت کتنی تلخ حقیقت ہے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے وقفہ ہے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر اور دوبارہ ہم اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دربار میں جائیں گے اور ایک مرتبہ درود کریم کا نصرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور الحمدللہ پوری ترطیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ سے لے کر ایک سو اکتر تر مفتی بخاری صاحب کلام اللہ میں آج کی آیات میں ہمارے آج کے عنوان میں یہ بات شامل ہے تم یہ گمان نہ کرو یہ حساب نہ لگاؤ یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مارے گئے وہ تو شہید ہیں وہ تو زندہ ہیں اور وہ اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں ان کی شہدہ کی زندگی کیا ہے ہم اس کو کیسے پرک سکتے ہیں کیسے جان سکتے ہیں کیسے احساس کر سکتے ہیں شہدہ کی زندگی کا محمد ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت اس آیت میں اشارت فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ موت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیتا ہے انسان ہر انسان پر موت آنی ہے اور وہ موت آتی ہے اس کی یہ زندگی ختم ہو کر ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے بھی اس قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ کہ جو اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں ان کو مردانہ کو ہو یعنی ان کی جو شہدہ ہیں جو شہدہ ہیں ان کی زندگی ایک خاص قسم کی عام لوگوں کی جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے بالکل مختلف ان کی زندگی ہے اس کی دوسری دیکھا قلام اللہ نے یہ ایسے وضاحت کی نا مفصی صاحب وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاؤُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تم انت کا شعور نہیں رکھتے ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھ دیکھنے کا شعور تو رکھتی ہے سننے کا شعور نہیں رکھتی کانت سننے کا شعور رکھتے ہیں دیکھنے کا نہیں رکھتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دیکھا کیسے جاتا ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے لیکن وہ زندہ ہیں کیسے احساس کر سکتے ہیں اس کا اللہ رب العزت نے جس طرح فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور نہ ہمیں اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے البتہ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں ایسے آثار ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کی زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں مثلا جب ایک انسان فوت ہوتا ہے مرتا ہے جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ایک نظام شروع ہو جاتا ہے اس کی جسم کے ختم ہونے کا مٹی کی ایک خاصیت ہے مٹی جو جسم کو ختم کرتی ہے جو مردہ جسم ہے اس کو ختم کر دیتی ہے لیکن شہید کا جسم ایسا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچا تھی چھوٹی بھی نہیں جس طرح ایک زندہ انسان مٹی کے اندر پڑا رہے اس کا جسم زندہ انسان کے جسم کو وہ مٹی نقصان نہیں پہنچاتی مردہ انسان کے جسم کو وہ مٹی نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح شہید کا جو جسم ہوتا ہے اس کو وہ مٹی نقصان نہیں پہنچاتی بظاہر وہ مر چکا ہے لیکن اس کی زندگی کچھ اور طرح کی زندگی ہے کہ جس زندگی کی وجہ سے وہ مٹی اس کی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی یہ ایک مشاہدہ ہے ہمیشہ سے یہ مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کچھ اور علامات بھی اس کی بیان فرمائی ہیں کہ اس کی زندگی کس طرح کی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے پہلی چیز تو ہی بل احیاء ان کی ایک نئی زندگی ایک نئی طرح کی زندگی ہے اور اس نئی زندگی میں اسے کیا کیا مل رہا ہے وہ اللہ رب العزت فرمائی رہے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون کہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے جو اللہ ان کو رزق کھلا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو رزق دے رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس رزق کی وضاحت مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیسے ان کی زندگی ہے اور رزق کیسے پہنچتا ہے اس کے بارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑھی اچھی گفتگو کی میں انہی کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو مفسرین نے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کے تحت لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہم ان کے بارے میں کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن مفسرین اکرام نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح سے بتانا چاہتا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی کی عظمت بتانے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں بتانے کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں یار تجھے وہ سمجھ نہیں سکتا اللہ نے اس کو وہ مرتبہ دیا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا انداز تکلم محترم ڈاکٹر صاحب دیکھئے فرمایا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اے بندوں میں تمہیں صرف اتنا بتاتا ہوں نہ تو تم نے ان کو مردہ کہنا ہے نہ تم نے گمان کرنا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم آگے یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ایسی زندگی عطا کی ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی بلکہ ٹھیک یہ اس قدر عظیم بعض وقت گفتگو میں ہم کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھائے تمہیں کیا سمجھائے وہ اتنا خوش ہے اللہ نے اس کو عزت عطا اتنی کر دی ہے کہ تم اس کا سوچ میں نہیں سکتے ہم کہتے ہیں میں اب اس طرح سے اس کو کہنا چاہوں گا کہ ہماری اکلوں کے ذاویے جو ہیں وہ محدود ہیں جو اللہ نے ان کو زندگی عطا کیا وہ وراؤ الورا ہے اس قدر عظیم ان کی زندگی ہے اب ریزق ان کو کیسے دیا جاتا ہے آپ نے مقدمے کے اندر حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا میں دو یہاں پر باتیں اسی حوالے سے کیٹا گوریلی کرنا چاہتا ہوں ایک ہے انفرادی کیونکہ جنگ اہود کا یہ تناظر سارے کا سارا بیان ہو رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں سنیں ابودود کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالی نے تمہارے بائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا رسول اللہ ارشاد فرمایے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے جو شہید بائی ہیں حضرت عبداللہ نے سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا ہے ان کی روحوں کو اور ان کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں گومتی پھرتی ہیں جنت میں سہر کرتی پھرتی ہیں اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں وہ کھاتی پھرتی ہیں جیسے شہد کی مکھی خونوں سے رس چوستی ہے وہ پرندے جنت سے رس کو چوستے ہیں رس کو چوستے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر اگلے جملے بڑے قابلت ہو جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری جنت کو گومتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں حضور نے فرمایا جب وہ اچھی طرح سے کھا پی لیتے ہیں کریم آقا نے فرمایا وہ پھر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سونے کی کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے سیر کر کر جنت کی وہاں پر آ جاتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاتے ہیں ان کندیلوں میں آ جاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کہ کہتا ہے اے میرے بندوں بتاؤ کیا تم راضی ہو جب وہ ساری جنت کی سیر کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے مالک ہاں ہم راضی ہیں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہماری سوچ سے بھی عالی میں نعمت اتا کی ہیں لیکن مالک ہم اتنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں بیچ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم اپنے بائیوں کو بتا سکے کہ شہادت کے بعد اللہ نے ہمیں مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہیں وہ موت سے یا جہاز سے ڈر نہ جائیں ان کے اندر مزید رغبت پیدا ہو اور جیسے آپ نے مقدمے کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اعلان کروں گا میں خود بتاؤں گا اور دوسری حدیث بارکہ حضرت جامع صحیح بخاری کے اندر مروی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ایک دن ملاقات کرتے ہیں جنگ اہد کے بعد یہ واقعہ ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ آپ کے چہرے پریشانگی کے اثار ہیں حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہو عرض کی یارسول اللہ میرے والدے گرامی جو ہے وہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے ایک باپ کی محبت تھی فرمایا یارسول اللہ شہید ہو گئے تھے ان کی جدائی کے اندر پریشان ہو کریم آقا نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ اس طرح سے ملاقات کی ہے جس طرح آج تک کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کی یارسول اللہ فرمائیے کیسے ملاقات کی کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ آج تک کسی سے بلا حجاب نہیں ملا تھا لیکن جب رب تمہارے باپ سے ملا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے بلا ہجا ملاقات کا یہ اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرماتا ہے شہدہ شہدہ کو مفسی صاحب کیونکہ شہدہ کا تذکرہ ہے تناظر بھی جنگ اہد کا ہے میں چاہتا ہوں کہ جنگ اہد کے شہدہ کا کچھ تذکرہ اور سید شہدہ کا کچھ تذکرہ کر لیا جائے آپ اتشارت فرمائیں کون کون نمائی صحابہ تھے جو اہد میں شہید ہوئے سید شہدہ کے ساتھ مختم رکھ صاحب جنگ اہد میں جیسا کہ پہلے گفتگوہی ستر باز نے بہتر لکھا ہے کہ ان کے نام لکھے ہیں ایک تو نبی کریم کے چچا سب خیل سے شہدہ سب کے سید و شہدہ سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو جو تھا شہید کرنے والے جو تھے وہ ایک حبشی غلام تھے انہوں نے ان کو شہید کیا پھر ان کے ساتھ اور جو صحابہ تھے مشہور صحابہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جن کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا اور یہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے اور جب یہ شہید ہوئے تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑے میں گر گئے تھے تو جب یہ شہید ہوئے تو ان کی شہید کرنے والے نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو وہ ایک اس ان کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک استراب پیدا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنا اعلان کیا صحابہ اکرام کو مخاطب کیا تو صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہوئی اس وقت پھر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کے اوپر مقرر کیا تھا اور وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے اسی طرح حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہ ان کو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تو اس طرح یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو کہ غزو احد میں شہید ہوئے ہیں مفتی صاحب تذکرہ تو دل چاہتا ہے اور کیا جائے لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا مفتی محر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ مفتی مسعوب دخاری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین کرام پروگرام حکمت قرآن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو دل کے اندر ایسی اترتی ہے کہ پاش پاش کر دیتی ہے ابھی صحابہ کا تذکرہ ہم نے کیا ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا ان کی انفرادیت کا تذکرہ کیا کہ کوئی سب سے پہلے ایمان لائیا کوئی اشرا مبشرا ٹھہرایا کوئی بدری ٹھہرایا کوئی ہوا کہ وہ نبی کریم کی شکل و شباحت میں ایک جیسی حیثیت رکھتے تھے شبیح رسول تھے آپ کیا فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اور صحابہ کو اور فضیلتیں عطا کی ان کو نبی کریم کا چہرہ عطا کر دیا وہ شباحت عطا کر دی یہ عجیب اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو فضیلتیں عطا کی ہیں کیا وہ دور تھا کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے ہم بھی نبی کریم کو چلتا پھرتا دیکھتے ہم بھی آپ کے پاؤں کو دیکھتے آپ کے چہرے کو دیکھتے کبھی چاند کو تکتے جیسے صحابہ کرتے تھے ایک صحابی کہتے کبھی میں چاند کو تکتا کبھی آپ کے چہرے کو تکتا تو آپ کا چہرہ زیادہ روشن ہوتا کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم تو کبھی آپ کو اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری نظر ٹھہرتی نہیں تھی اتنا روشن چہرہ آپ کا ہوتا تھا اور وہ روشن چہرہ مسائب بن عمیر رضی اللہ کو اللہ رب العزت نے شباحت عطا کر دی ناظرین اکرام انہی الفاظ پر پرگرام کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ اور ہفتے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اپنے میز بان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ 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 اللہ